اسلام علیکم میرے نام رضوان احمد خان ہے اور میں آج پھر آپ کے سامنے نئے ٹاپک لے کے فوڈ سیفٹی کے حوالے سے حاضر ہوں آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے غزہ کے لیے درجہ حرارت غزہ کے لیے ایک خاص درجہ حرارت ہے جو بہت نفسان دے ہیں یعنی اس درجہ حرارت میں جراسین تیزی سے پھلتے ہیں کہہذا اس درجہ حرارت میں غزہ کو رکھتے ہوئے غزہ کو محفوظیت کا خیال لکھنا غزہ کی بہت زیادہ ضروری ہے وہ درجہ حرارت ہے چار ڈگری سینٹی گریٹ سے ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان اور اس درجہ حرارت میں غزہ کو زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ اس تیمپریچر کے دوران آپ غزہ کو رکھیں گے تو غزہ میں جراسین بڑھنے کے چانسز بڑھتے جلے جائیں گے آئیے اس چیز کو تھوڑا سامنے ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں آپ سب نے یقیناً تھرمامیٹر تو دیکھا ہوئی ہوگا تھرمامیٹر آپ سب کو یہ بھی پتائے کہ 0 ڈگری سینٹی گریٹ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریٹ تک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 0 سے کاؤنٹ کرنا شروع کروں تو کہیں نہ کہیں 4 ڈگری سینٹی گریٹ بھی آ جائے گا اور اسی طرح گنتے گنتے کہیں نہ کہیں 60 ڈگری سینٹی گریٹ بھی آ جائے گا یہ 60 اور 4 کے درمیان کا جو زون ہے اس کو فوٹ کے لیے ڈینجر زون کہتے ہیں یعنی یہ گزہ کے لیے خطرناک گزہ رہت ہے اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھنا ضروری ہے لیکن ہمارے آپ کے جسے آدمی کے لیے جس کو تیمپریچر کا کوئی اندازہ نہیں ہے اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر 4 ڈگری سینٹی گریٹ ہے کیا لیکن اگر ہم ایک جنرل سوال کریں آپ سے کہ 4 ڈگری سینٹی گریٹ سے نیچے اگر کسی جگہ کا درجہ حرارت ہے تو کچھ اگر تھنڈی ہوگی یا گرم تو آپ کا جواب یقیناً یہ ہوا کہ وہ جگہ تھنڈی ہوگی انتہائی تھنڈی اور اگر ہم بھوڑ کریں کہ ایسی کونسی جگہ ہے جو کہ ہمارے گھر میں بہت تھنڈی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ فریج فریج کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریٹ سے کم ہوتا ہے یعنی اگر اس بات کو ہم دوسرے طریقے سے بھلیں تو غزہ کو اگر فریج میں رکھا جا رہا ہے یعنی 4 ڈگری سینٹی گریٹ سے نیچے رکھا جا رہا ہے تو اسے 4 گھنٹے سے زائد عرصے کے لیے رکھا جا سکتا ہے اب دوسرا دوال یہ آتا ہے کہ 60 ڈگری سینٹی گریٹ تو 60 ڈگری سینٹی گریٹ دے گا ہے ہمارے پاس بہت چولا یعنی کوئی غزہ اگر فریج میں رکھی ہوئی ہے تو سیف ہے یا چولے پہ پکائی جا رہی ہے تو سیف ہے اگر نہ فریج میں ہے نہ چولے پہ ہے اور درمیان میں یعنی 4 ڈگری سے 60 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس صرف اور صرف 4 گھنٹے اس کو ایک اور مثال سے اس طرح سمجھ لیں کہ اس وقت میں جس روم میں کھڑا ہوں یہاں اس ہی آن ہے لیکن لگ بھر ٹیمپریچر شاید 22 یا 23 ڈگری سینٹی گریٹ ہوگا تو اگر ہم غور کریں تو یہ 22 یا 23 ڈگری سینٹی گریٹ یہاں کہیں آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس روم میں اگر میں بریانی کی ایک پلیٹ رکھ دوں تو وہ چار گھنٹے کے بعد اس میں بیکریہ پیدا ہو رہنا شروع ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ 6 یا 7 گھنٹے کے بعد کھانے کے فابل نہ رہا ہے لہذا فوڈ کے معاملوں میں اگر ٹیمپریچر کا خیال لگنا ہے تو صرف دو چیزوں کا خیال لگیں یا تو گزہ کو فریج میں رکھیں یا گزہ کو چولے پہ رکھیں اگر آپ کے بعد صرف چار گھنٹے جس میں آپ گزہ کو رکھ سکتے ہیں تینکیو